ایک اور اہم خبر ہے لندن میں چوری ہونے والی گاڑی کراچی سے برامت ہوئی ہے کسٹمز کی ڈیفنس کلفٹر میں گھر کے اندر کارروائی کروڑوں مالیت کی دو نون کسٹم پیٹ گاڑیاں برامت کر لی گئیں ڈیفنس میں گھر سے برامت گاڑی لندن سے چوری ہوئی تھی گاڑی سفارت خانے کے حالی دستاویس پر لائی گئی تھی دونوں گاڑیاں کسٹمز کے مرکزی دفتر میں منتقل کر دی گئی ہیں مقدمے میں دو افراد کو گرفتار کیا گیا ایک ملزم مفرور ہے کسٹم حکام کے مطابق آپ کو خبر دے رہے ہیں لندن میں چوری ہونے والی گاڑی کو کراچی سے برامت کیا گیا ہے ہمارے نمائنے ندیم احمد ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے ندیم اس کارروائی کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا کسٹم حکام کی جانب سے دوست ممالک کی نشاندری کے اوپر یہ کارروائی کی گئی ہے اور واحد ہے ایک اس کارروائی کی گئی ہے اور ایک دیکھنگ کے علاقے میں ڈیفینس کے علاقے میں ڈیفینس کے لیگے ہوں رینٹٹلی انی کی ایک کار تحویل کی گئی ہے کسٹم حکام کی پرائی کی گئی ہے کہ من cama اللفتر والے کے cela استعمال чтоб لندن سے یہ کار پڑی اونئے گئی ہے یہ ساتھ دیکھنگ کے پاس کراچی سرکی کے اوپر جو ہے ایک شہری کے حوالے سے دورائی جاری تھی اور اسی دوران کسٹم مقام کی جانب سے کاروائی کر کے ڈیفنس کے علاقے سے برینٹلی اور ایک اور جیپ تحویز میں لے رہی گئی ہے کسٹم مقام کا کہنا ہے کہ یہ دو لوگ گاڑیاں اسمنگل کر کے کراچی منتقل کی گئی تھی تاہر اس حوالے سے مزید تفتیش کا تلسلہ جاری ہے مزید تفتیش جاری ہے اور دونوں گاڑیوں کو یہاں پر کراچی میں لائے گیا اور یہاں پر روڈز پر چلائی جا رہی تھی جس کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے دونوں نون کسٹم پیٹ گاڑیاں ہیں بہت شکریہ آپ کا ردیم احمد